دیکھو کہ آپ کی بیگم جو ہے نا اور آپ بھی کل تک آپ قادیانی تھے اور آج بھی میرے سامنے اقرار کرو گے اسلام کا تو میں آپ کو مسلمان سنجھوں گا کل تک آپ قادیانی تھے کل جو آپ کا بیٹا بھی قادیانی ہے آپ کی بیٹی بھی قادیانی ہے تو قادیانی آپ تھے پہلے اب ہیں چلو بھئی اب بات کیا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے اب اتنا کوئی وہ مسلمان سن لے میرے مسلمان بھائی آپ رشتہ دارے سن لے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو قادیانی ہوں پہلے آپ جائیں اب آپ کا ہمارے ساتھ کوئی قادیانی آپ جائیں یہاں سے چلے جائیں آپ کا ہمارے ساتھ کوئی قادیانی لگ نہیں ادھر کاری تک بھی آپ بیٹ جو نیچے آپ نیچے بیٹھو نا ہماری بات سن کے جاؤ آپ مسلمان ہو آپ بار بار یہ بات کر رہے ہو کوئی بھی خدا کے لیے ہماری مسلمان عورت ان کے خمدردی نہ رکھے صرف عام لوگوں کی وجہ سے یہ نمازی بھائی آتے نہیں اللہ کے لیے اس وجہ سے کہ اپنے نمازوں کو مطمئن کر لیں کہ ہمیں تو کل کا پتہ چل گیا تھا ہمیں کل کا پتہ تھا ہم نے آپ کو بلا کے یہاں پہ مطمئن کروانے کے لیے یہ بات کی ہے کہ آپ کے سامنے اس کو پوچھ لیا جائے ان کو بلا لو ان کو بلا لو سارے رشتہ داروں کو اور یہاں پہ بیٹھ کے نہیں وہ جوٹی کھا رہے ہیں ان کا بھی صبح کہ جڑی ہونا باہم بھائی ٹھیک ہے انہوں کھانا کھوا سکنے نہیں وہ مسلمانوں کو کھلا سکتے ہیں ہم خود کھلائیں گے انشاءاللہ دوپہر کا کھانا مسجد کے اندر یہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی دیکھو یہ باتیں جو ہیں حضرت تو بیکھو نا تو آٹے سامنے انکار کھا رہے ہیں تو آٹے لیے گار ملتی حضرت تو بیکھو نا ادھے کل ہی اسی فون دے بتا کرالے ہی انکار کی ان بیٹوں کے اندر نے چلا ہے بولا ہے نہیں 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 ان میں سارا پتا ہے کہ گوگل سرچ کہ افترہ سرچ مار نہیں ہے تو گوگل سرچ دے اتے بیا کہ تو اسی میرے بودی نوکری بکھو او لڑکی جڑی ہے او بچی نظر آ رہی ہے سنو لیکن او کہہ رہی ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے نے او تو انہوں نہیں پتا اس مسلیدہ اس مسلیدہ کسے مسلمان انہوں نہیں پتا اس مسلیدہ تو انہوں نہیں پتا میرے چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نہیں پتا میرے بھائیاں انہوں نہیں پتا آمن تو بلہ تو انہوں اندھی ہے صفت ایمان مفصل مجمل کسے انہوں نہیں اندھی لیکن وہ بچی مسلمان ہے الحمدللہ لیکن وہ بچی کہا رہی ہے میرے کلو صفت ایمان مجمل سن لو نہیں بھئی نہیں اسی نہیں سننا اندھا پیو کہا کہ چلا گیا کہ اسی قادیانی ہیں قادیانی رمانگے میری بیوی قادیانی ہیں اے ہون کیا کہا کہا جی قادیانی ہیں اے ہون نہیں قادیانی اندھا بچی بھی قادیانی اگر سن لو جی سن لو جی خواتین سننے کہ کوئی عورت نہ ہم دردی کرے کوئی عورت نہ روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سگا چچا جو رشتے کے اندر اللہ کے نبی کا سگا چچا تھا اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا جب وہ مر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اٹھا اور کسی گڑے میں پھینک دو کوئی جنادے کی ضرورت نہیں ہے اگر جو مسلمان نہیں ہے اس کا جنادہ کیسے پڑھ لیں اس کا جنادہ اور اس کے لیے دعا کیسے کر لیں نہیں دعا بھی نہیں کرنی کسی مسلمان نے ہمدردی بھی نہیں کرنی کسی نے کہ ہائے اللہ کیا ہو گیا عورتوں کے اندر یہ ہوتا ہے رحم لیکن نہیں ہونا چاہیے عورتیں ذہن میں یہ بات رکھیں یہ سارا کچھ ہمارے کوئی ہمارا ماجی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ہم جانتے بھی نہیں نہ آپ کو جانتے ہیں نہ اس کو جانتے ہیں یہاں پہ گلی کے اندر ایک آدمی شراب پیتے ہیں ایک آدمی ہزار ہزار بطل شراب کی پی جاتا ہے وہ گالییں دیتا پھرتے ہیں لیکن وہ مسلمان ہے اس کا جنادہ میں خود پڑھاؤں گا میرا بھائی اس کا جنادہ پڑھائے گا میرا بھائی اس کو غسل دے گا میرا بھائی اس کو دفن کرے گا یہ ساری کی ساری باتیں ایک گناہ گار مسلمان کیلئے جیسے ہم بھی گناہ گار ہے آپ دیکھ لیں ہم کیسے ہیں ہم گناہ گار ہیں سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اگر گناہ گار ہے تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیں گے لیکن ایک آدمی کہہ رہے کہ میں قادیانی ہوں میں اللہ کے نبی کو جھٹا سمجھتا ہوں تو پھر کیا ضرورت ہے ہم کے ساہم دردی کرنے کی پھر اللہ کو جو مان رہے ہیں میں بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا ان کا غلام آمد قادیانی جس کو یہ نبی مانی بیٹھا ہے اس نے کہا میں اللہ کی بیوی ہوں ایک آنکھ سے کہنا ہے وہ دجال کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساہب وہ کام کی ہیں جو بیوی کے ساہب مرد کرتے ہیں اللہ کے بندوں اتنا بڑا کفر ہیں میں اس کی کون کون سی کفریہ بات آپ کو بتاؤں اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو اور جن کی ہمدردییں تھی تعلق نہ رکھو حرام ہے تعلق ان کے ساتھ ایک آؤں ڈیدردی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت جنت فیصلہ کرتے ہیں وہ نہیں آیا وہ پٹھتے ہیں وہ نہیں آیا وہ پٹھتے ہیں وہ نہیں آرہا وہ نہیں آرہا ایک آس آدم یہ نہیں آرہا 60 دن یہ نہیں آرہا یہ جنت انشاءاللہ مجھے رہا بھر رکھ جانے وہ داری والیے وہ کیا کہا رہے ہیں بچی کا کچھ کر دیں گے بچی کا بھائی بچی کو ہم نے رات مسلمان قانونی طور پر کوئی مسئلہ نہیں بنے گا بچی مسلمان ہو ہم اس کو رکھیں گے میری بہن ہے وہ مسلمان کا ہے کہ بھائی وہ کہہ رہی ہے نہیں آپ نہیں اس کے قائد ہم نے رات کچھے ہیں نہیں دیکھو جی توڑی بہن وہ نہیں ہون جدو اللہ دے دین تو ہٹ گئی ایسی ایہی گل دات رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا چچا سگا چچا جتے مردی دفن کرو جتے مردی کھوڑا پا کر دیو ایسی گل دیتے تو ان کو نئی بات نہیں وہاں پہ بھی کہیں ہم کہیں کیا مطلب بھئی اس نے اللہ کے نبی کو نہیں مانا اللہ کے دین کو نہیں مانا اس نے ایک نئے نبی کو مان لیا اس نے ایک قذاب کو مان لیا میں مارکہ میٹھے چپ ہوں سخت وڑا رشتہ سخت وڑا رشتہ خامتہ ہے یہ خامتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے رکھنا ہے اسے ماں پہن پہ آوری نہیں رکھنا اگر کوئی جشہ دعا کہتا ہے سخت کوئی تعلق نہیں ہوتے کوئی تعلق نہیں یہ انہوں نے لائرین ہے ان دی کینسل نہ لگو این دی دکھا کے پاہ گی ایک گنا نے پیسے بوسے کار لینے تو انہوں نے یہ نہیں سمجھنے اے توڑا بہنوئی ہے نا اے توڑا بہنوئی نے منحوس انسان نے ان کی کہیے کہ سارے انہوں دھوکش رکھے ہوئے ہوتے تو انہوں بھی قادیانی بناندے چکرے سی ہوتے تو انہوں بھی رسول اللہ دا دشمن بناندے چکرے سی میں انہوں اے جسو کہ وہ مار گئی ہے نا جی توڑی پین مار گئی ہے مرنا توسی بھی ہے کہ نہیں اگر اسلام تے ایمان تے مار جاوانگے کتنا اچھا ہے اگر انہوں نے نوکری کر کے کبر دے وچھتے نہیں توڑا پیسہ جانا قادیانی پیسہ دین دینے قادیانی بار لے ملکنچ پیج دینے گھر ویک ہے نا بھئی دیکھو بیلکل بیلکل کچھ نہیں ہوندہ جدو اللہ رب العزت ضلیل کرنا چاہے تو ضلیل ہوندہ ہے بندہ کتنی بڑی دلت سے مان گیا مان گیا مان گیا وہ کہا کہ گیا میں نے قادیانی رہنا ہے دوسرے لوگوں کو بلاؤ ان کو جو رشتہ دار تھے ان کے سامنے بھی بات کر لیتے ہیں بھئی یہ جو کل صبح صبح مجھے فون گیا ہے جی اس آدمی کی ہوئی ہیں نرکاڈے یہ بند کرو یہ بند کر